چوتھے امام علی ہے لقب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیماروں دل حزین سجدوں سے جن کے ابھی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماشین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد اللہ امام صلی اللہ محمد اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانساء اللہ یعبدون وقال ان اللہ و ملائد دعجو صلونا للنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تفلیم سب سے پہلے پاپ حضرات کو انتہائی مبارک ہو ہمارے چوتھے امام اور چھٹے معصوم چھٹے معصوم کی بلادت کی یہ رات اور ہمارے چوتھے امام کا کربلا کے واقعے کی وجہ سے مغز میں یا ذہن میں ایک ایسا کنسیپ یا تصور یا امیج یا تصویر بنی ہوئی کہ جہاں امام کا ذکر ہو صرف غم بنانے اور رونے کا دل جاتا یہ کی وجہ ہے کہ جتنے بھی یہ چودہ معصوم یا بارہ امام ہیں ہر ایک کی بلادت کی خوشحالی سب سے زیادہ کم مجمع چوتھے امام کے خوشحالی کی مجلس میں ہوتا میں ریونین کی بات نہیں کر رہا ساری دنیا میں چالیس سال سے یا چالیس سو دو بیانیس سال سے بیانیس پار رہا ہوں تو یہ ایک تجربہ تجربہ ہے لیکن اپنی حد تک میں بات کہتا ہوں کہ میرے لیے کم مجمع مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ اتنی جلدی نہیں کرتے کیونکہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے سننے نہیں آتے ہیں وہ رات کی وجہ سے تو ان کو 25 منٹ یا 30 منٹ کے بعد ہی بار بار کھڑی دیکھنا پڑتی ہے ایک لوگ نگاہ ہوتی ہے میرے لیے بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے میں خود بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ جو بیچارے مومن آ جائے کو زیادہ تکلیم نہ ہو اب جیسے کل شہبہ جمع کی مجلس ہے مجھے معلوم ہے کہ شہبہ جمع کی مجلس 25 منٹ سے 30 منٹ میکسیمم ہونی چاہے کوشش کروں گا اور آج بھی ایک لاکھ کے اندر اندر بات کرنا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے ہے اور یہ جو میری بات ہوگی چوتھے امام کے بارے ہیں دو دن جو ہمارا موضوع تھا یا سبجیک تھا یا ٹوپک تھا اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے سب سے پہلے تو میں بات کی عرض کر دوں کہ بارہ امام قرآن کریم کی جس آیت میں نے دو آیتیں دو آیتیں دلاوت کی پہلی آیت درجمہ یہ ہے ہم نے جنوں کو اور انسانوں پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے اللہ لیابدون اپنی عبادت کے اور جو آج میں عبادت کرتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے عابد اور عبادت میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو عبادت ہے وہ ہے سجدہ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد کی ہم اختتام سجدہ شکر پہ کرتے ہیں سب سے زیادہ جو عبادت اللہ کو پسند وہ ہے سجدہ اور جو سجدہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ساجد شیطان بھی سجدے کی وجہ سے آزمانوں سے نکالا گیا اور اس پہ وہ سارا عذاب آیا تو عابد اور ساجد عبادت کرنے والا اور سجدہ کرنے والا لیکن جو عام حالات میں عبادت کرے اور سجدہ کرے پیٹ بھرا ہو کھانا کھا کے آیا ہو آرام کر کے آیا ہو اور وہ یہ عبادت کرے گا اور یہ سجدہ کرے گا پھر اپنے گھر جائے گا تو وہاں کی اس کا گھر اگر درمی ہے تو ایک کنڈیشن چل رہا ہے اور اگر سردی ہے چاہے یہاں تو ہوتی ہی نہیں ہوگی سردی لیکن یہاں ہوتی ہے پیریس میں تو وہاں ہیٹر چل رہا ہے موٹر یا گاڑی بھی موجود ہے اچھے کپڑے بھی اس کے گھر میں اور اس کے بعد اگر وہ عبادت کرتا ہے تو وہ عابد اور سجدہ کرتا ہے تو وہ ساجد لیکن اگر کوئی تین دن کا بھوکا ہے کوئی تین دن کا پیاسا ہے کوئی مسلسل بیمار ہے اس کے گھر کے اٹھارہ ناشے اس کے چاروں طرف ہیں اس کا پوڑا بابا بھی مارا گیا اس کا چچا بھی مارا گیا اس کا چھوٹا بھائی اکبر بھی مارا گیا اس کے خیمے بھی جلا دیئے گئے اس کے گھر کی عورتیں بغیر چادر کے زمین پر بیٹی ہیں موضوع کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے کربلا کی مٹی پہ تہمم کر کے موضوع نمار پڑھی جا رہی تو اس کو عابد نہیں کہتے وہ زید العابدین ہوتا ہے اسے ساجد نہیں کہتے وہ سید ساجد کی ہم اور ہم ہر عیش و آرام میں دیں عبادت کرتے میں ذرا سا گھبراتیں اور امام وہ وہ ہے جس میں ایسے موقع پہ عبادت کی کہ روایت یہ ہے کہ شام غریبہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے چوتھے امام نے کربلا کی ریتی پر جو پیشانی رکھی تو راہ کی آخر میں نماز شب کے لیے پیشانی کو اٹھایا ساری راہ میں سجدہ رہا سبحان ربی الاعلا و بحمدہ سبحان ربی الاعلا و بحمدہ مگر یہ چوتھا امام اپنے اس سجدے اور اپنی عبادت کے درمیان ایک بہت اہم پیغام دے رہا اور یہ پہلی تقریر کے آخر میں بات شروع ہوئی جو میری بات تھی جس میں تھوڑا اسکول کا ذکر آیا تھا وہ بھی اسی سے ملی بات ہے لیکن آج اس کو ابھی آگے بڑھانے کا موقع نہیں ہے پہلے دن کی جو بات عبادت اور سجدہ تو ایسا کیا کہ چوتھے امام زہر علام الدین کہلا چوتھے امام سیدو ساجدین کہلا ہر امام عبادت کرتا ہر امام سجدہ کرتا لیکن یہ لقب نہ علی کا بنانا حسین کا بنانا اور کسی امام کا بنا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی کمی لیکن ایسے حالات میں سجدہ نے عبادت نہیں مگر اس عبادت کے درمیان ایک بہت اہم پیغام دیا وہ جملہ میں دہراد ہوں تاکہ میری بات پر آگے با سکے کہ عبادت کرو سجدہ کرو لیکن کٹی بھی چھیپ کے اندر اپنی عبادتوں کو مت ڈالو اور اول وقتی نماز کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ نماز بھی اس طرح پڑھنا ہے کہ کٹی بھی جیب میں نماز نہیں جائے یعنی کٹی بھی جیب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ گویا قرآن کی ایک آیت تھا اپنے لفظ میں اچھا شیخ صاحب تشریف لائے تھے اپنے عرفات میں بیان کر رہا ہوں قرآن کی ایک آیت کو فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ وہ قرآن جو ہر جگہ نماز پڑھنے والے کی تعریف کر رہا ہے ایک لفظ مشکل ہے لیکن آپ کے یہاں وہ لفظ سمجھ لیا جاتا ہر جگہ نماز پڑھنے والے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے یہ قرآن ہر جگہ نمازی کا قصیدہ پڑھ رہا لیکن یہی قرآن کہتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ کچھ ایسے بھی نماز پڑھنے والے ہیں وَعِلُ عذاب جہنم ترجمہ کچھ بھی ہوگا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض رہے نماز پڑھنے والے سے کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ کٹیوی جیب میں اپنی نماز پڑھ رہے تو بارہ اماموں میں ہمارے چوتھے امام دھر کی بلادت کی یہ رات ہے چودہ محسومین ہمارے چھتے محسوم کے جن کی بلادت کی یہ خوشحالی ہے وہ امام اور وہ محسوم ہیں جن کی امامت شروع جو ہوئی امامت شروع ہوئی مسالہ شرعی کے بیان سے ہر امام ساری زندگی لوگوں کو علم دیتا رہا آپ کے تو اسکول کا نام کی شاہد مدینہ تول علم ہے ہر امام علم دیتا رہا ہر امام شہیت بتاتا رہا ہر امام علم فک لوگوں کو پیچھ کرتا رہا لیکن چوتھا امام وہ ہے جس کی امامت اسی علم سے انہی مسائل سے شروع ہوئی ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ آقا حسین شہید ہوئی میں نے شروع میں جملہ کہ دیا کہ چوتھا امام کے تو حالہ کی ایسا ہی آقا حسین شہید ہوئی خیمے جلے سیدانی آسلی خیمے میں جمع ہوں بہت مشہور واقعہ صاحب کا تو میں اسی لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ کوئی نئی روایت لا کے آپ کو کنٹنیوز نہ کرو کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا وہ روایت پڑھنا ہوں جو آپ نے ہمیشہ سوئی اور سیدانیوں نے شہیدانی زینب سے یہی تو کہا سیدانیوں اور جو دوسری بینیوں اے شہیدانی آپ بتائیے ہم کیا کریں خیمے میں آگل اگ رہی یا رکھ کر ایک جملہ میں اور کہتا ہوں چوتھے امام کے خوشحالی کا جو دن ہے نا وہ ہمارے یہاں ہندوستان اور ہندوستان کا مجھے نہیں پتا پاکستان کی کئی علاقوں میں یومِ حیاء کے نام سے ہم لوگ اس کو مناتے ہیں اب جیسے ایک بادر ڈے ہوتا ہے ایک مدر ڈے ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو فرنک میں کیا کہتے ہیں ابھی ابھی اسی بلکہ اسی مہینے میں لاس سنڈے کو مدرس دے تھا یا دنیا کے کچھ لاقوں میں سنا ہے کہ اس کی تاریخیں بھی الگ ہوتی ہیں ماں کو یاد کرنا امامِ خمینی نے شہزادی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ کو مدرس دے کہاں یومِ مادر ماں کو یاد کرو اور پیرا رجب کو فادرس دے باپ کو یاد کرو مولا کی ولادت کا دن اور آج یہ جو رات ہے نا خوشحالی کی رات اور کل کا دن اسے ہم لوگ حیاء کا دن یوم الحیاء یومِ مادر یعنی مدرس دے یومِ فادرس دے اور حیاء دے کہ چوتھے امام کی سیرہ جہاں آئے وہاں نے حیاء ہجاب غیرت پردہ مکس گئے دی اور وہ جو میں نے کر بات کے ہی شیطان اسے اپنے آپ کو بچانا ایک عباسِ علمدار ہیں کہ ان کا نام ذہن میں آیا اور زینب کی چادر ذہن میں آیا ایک ہمارا چوتھا امام عباس کو وہ انتحان نہیں دینا پڑا جب تک اب بات زندہ رہا زینب کی چادر میں خوزے تھی چوتھے امام کو چادر کا انتحان دینا پڑا یاد رکھی ہے اہلِ بیت کے لیے کلوار کا انتحان بڑا انتحان نہیں ابھی ایک دن کے بعد کل تو شبِ جمعہ ہے نا جمعہ اس کے بعد جنادِ قاسم کی خوشحالی کی تاریخ ہے جس سے آشور کی راکھا آقا حسین نے پوچھا کہ بیٹا موت کیسی آخنا مینہ رسول کہا کہ شاید شاید آپ لوگ اسے مت کہتے ہیں مک کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی تو تروار کا انتحان اہلِ بیت کے لیے کوئی پریشانی نہیں تیر کا انتحان کوئی پریشانی نہیں ہے تروار بھی آ جائے جسم پر تیر بھی آ جائے جسم پر نیزے بھی آ جائے جسم پر بھوک کا انتحان کوئی انتحان نہیں ہم اور آپ ایک رمضان کے روزوں میں تھنگ جاتے ہیں اہلِ بیت کے لئے سارا سار رمضان ہوتا وہ حدیث جو ہم لوگ چوتھے امام کی شہادت کے دن پرتے چوتھے امام کی شہادت کے بار کسی نے چوتھے امام کی قریص سے پوچھا کہ تم نے ساری زندگی امام کی خدمت کی چوتھے امام کی زندگی کا خلاصہ بتا کنید نے کہا کہ میں بہت ہی شورٹ بہت ہی مختصر باب کرتی تیس سال میں امام کے گھر میں رہی گربالہ کے بعد ایک رات کو میں نے مستر نہیں مچھایا ایک پرتبہ دن میں کھانا نہیں پکھایا لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ہم چوتھے امام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہاں کہ چوتھے امام کے حال آتے ہیں سار میں ایک دن ایسا نہیں تھا جب امام روزے سے نو وہ ایک دو جو دن حرام روزہ ہے وہ تو کومن سینس کی بات ہے تو دن میں پورا سال روزے سے ہیں کھانا کس کے لئے بنا اور پہتی تیس سال میں امام کے گھر میں رہی ایک رات امام مستر پہ نہیں سو ساری بار کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے تو میں مستر بچھاؤں تو کس کے لئے بچھاؤں تو اہلِ بیت کے لئے بھوک امتحان نہیں ہے ایک امتحان اللہ کہہ لیکن یہ کوئی بڑا امتحان نہیں تیر، تلوار، نیزے، پرچیاں، بھوک، پیاس ہاں مہمان اخر کوئی بڑا امتحان ہے تو سجاد نہیں دیا اور وہ ہے بہنوں اور بھپیوں کا بے پکنا اور چادر کے نامحرموں کے درمیان جانا اور یہ میری کوئی رسارج نہیں ہے خود چوتھیں امام کا جواب ہے جب کسی نے کہا مولا کتنا روئیں گے کتنا روئیں گے کتنا روئیں گے اور روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کی سنی بھی روایتیں اور ٹائم ویسے ہی کم ہوتا یہ امتحان چوتھیں امام کا ہوا آپ چوتھیں امام کے ماننے والے اور ماننے والیاں چوتھیں امام کی ملادت کی خوشحالی میں کم از کم یہ ایک امام سے وعدہ کڑے اور اہت کرے یا آپ ایک چھوٹا سوا کایا پڑھ دوں اور پھر یہ ارس کر دوں کہ کچھ باتیں اس سے ریلیٹڈ کل یعنی جو میرے آت کی مجلس میں آئیں گی بہت چوتھا سا ایک واقع ہے میں نے ہسٹری میں ایسے واقعات جمع کیے ہیں کہ جب ہمارے زمانے کا امام کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کی میت پر نماز پڑھنے آیا ہمارا امام تو غیبت میں لیکن بہت ساری ایسی سٹوریز یا واقعے ہیں کہ لوگوں نے امام زمانہ کو نماز میت و نماز جنازہ میں دیکھا اب چونکہ کل جمعیت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شب جمعہ اور شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کیا جاتا تو کل کی مجلس شورت صحیح لیکن اس میں ذکر تھوڑا سا امام زمانہ تھا تو باقری باتیں تو اس میں بتاؤں گی یہاں پہ یہ واقعات کیوں پڑھ رہا ایک تجھے چوتھے امام کی خوشحالی تو چوتھے امام کی زندگی کا سب سے بڑا انتہان اور پھر ایک بات چوتھے امام کے اور امام زمانہ کے حالات بہت دیکھ جیسے بس اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہہ رہا کیونکہ تقریر میں آگے چل کر اس میں سے ایک دو باتیں آنے والے تو امام زمانہ لوگوں کو زندگی میں بھی ملتے ہیں اور ایسے بھی واقعے ہیں کہ امام کو لوگوں نے مہیت پہ اور جنازے پہ دیکھا شاید ہمارے یہاں عورتوں کو معلوم نہ ہو کیونکہ عورتیں ہمارے یہاں نماز جنازہ میں عام طور پر شریف نہیں ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ غیر یونین میں ہوتی ہوں لیکن ویسے میں نے جہاں ہی اس ٹپڑیقہ میں دیکھا ابھی تین مہینے پہلے نہیں نو مہینے پہلے جب نال السلام پہ اجرہ زینبیہ پڑھ رہا تھا وہاں بھی یہ مسئلہ آیا کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی تو خیر وہ بہت مسئلے سے مسئلہ نکلے گا بلکل پڑھ سکتی اور اگر مرد نہ ہو تو تو باجی مسئلہ پر ہے لیکن نماز جنازہ میں دعا یہ پڑھی داتی یہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اگر امام زمانہ کسی کے مجید میں کھڑے ہوگی یہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ ہے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں یہ کتنی بڑی تو کیا کہ یہ خوشحاری کی مجلس چاریسوے کی بھی بھی مجلس ہے تو بہت تھوڑا سا ہی لیکن کچھ موت کا بیان دیا گیا کہا کہ جب امام زمانہ کسی کے لیے یہ دعا کریں کہ آئے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں کتنا خوش قسمت ہوگا وہ مومن کتنا اس کا ہائی سٹیٹس کتنا ملند درجہ ہو اور روایت میں یہ واقعات ہیں کہ زمانے کے امام اس وقت تو ہماری مراد ہے باروے امام لیکن چھٹے امام آٹوے امام دسوے امام ساٹوے امام مومنین اور مومنات آٹوے امام آٹوے امام گھر لیکن شتیدہ بی 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 کہاں مدینہ کہاں میشہ پور اور جب اس نے امام سے کہا مولا کیا کیسے کہا کہ اس کی طرح سے جو بھی ہمارا حق خمص حساب کر کے صحیح صحیح موجائے گا وہ دنیا میں کہیں بھی مرے ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کو موقع نہ ملے اس کی نماز جنازہ میں آنے کو ہو سکتا ہے کوئی پردیس میں مسافرت میں سفر میں مر جائے اس کا اپنا اٹب نہ نماز جنازہ نہ پرسکے زمانے کا امام پردار یہ تو خمص کی وہ حدیث ہے جو اس امام نے ارشاد فرمائی کہ جب ہمیں خیبت شروع نہیں ہوئی اور ایسے واقعات کے خیبت میں بھی لوگوں نے امام کو دیکھا بس ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے ریگلر ملتا ہوں وہ جھوٹا باقی باتیں کل رات کو ہوں گی آج چوتھے امام کی حالات لیکن بات چوتھے امام کا امتحان پردار تو اس پردار کے بہت بڑے علم تھے آجت اللہ ہے اس پردار اور یہ تو دو سو سائل پہلے ان کی نماز جنازہ میں بھی لوگوں نے دیکھا نماز میت میں کہ امام زمانہ آکے نماز جنازہ پردار اچھا یہ ایک الک سوال ہے کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ امام زمانہ کون ہے ہر آدمی نہیں پہچان سکتا اس کو ایک طرف رکھ دیجئے کیونکہ اگر میں اس کی تشریح میں جاؤں گا پھر آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا قلاق کے اندر اندر مجلس پورا کریں پھر تو آپ مجھے پاکستان کی طرف فری ہنگے کہ دو گھنٹے میں بھی کوئی واندہ نہیں تو وہ تو خیر آپ دیں گے نہیں تو اب واپس آجائیے کہ یہ سارے سوال ہیں تفصیل سے کبھی موقع ملا تو آئیں گے امام ہر آدمی نے نہیں چل دے لوگ ہیں پہچاندی اب وہ پریشان کیونکہ جب امام آگے نماز جنازہ تو اسی وقت آگے جب اللہ اکبر کہہ دیا ہے بات کرنے کا وقت نہیں اور جیسے ہی آخری اللہ اکبر کا امام چلے جائے تائمی مستع کہ ان کو روک کے بات کریں نماز ہو رہی بھی تو بہت پریشان ان کے ایک بہت بھی قریبی دوست میں وہ بھی آئیت اللہ تھے ان کے مرنے کے بعد آئیت اللہ اس بحالی کے دوست میں ان کے دفن کے بعد ان کو خاتمے دیکھا اور سوال کی کہ بھئی تمہاری نمازیں بیت میں خود زمانے کے امام آئے تھے تو آخر تمہیں پتا ہے کہ کیوں آئے تھے ہمیں تو نہیں معلوم ہم نے دیکھا کہا کہ ہاں مرنے کے بعد جب میں قبر میں گیا تو مجھے پتا چاہے کہ باقی جو حساب کتاب نیکیاں اور دونا وہ سب تو قیامت کا معاملہ دو نیکیاں اللہ کو میری اتنی پسند آئے اور جو اللہ کو پسند آئے گا وہ سبانے کے امام کو پسند آئے گا جس کے لئے امام آئے اور وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سمالا یہ ایک لفظ ہے اسلام میں ہوش سمالنا بالے غلق چیز ہے یہ بالے سے بھی پہلے کی بات لڑکے کی اگر جس علماء بیٹھے ہیں جس کو فقہ میں کہتے ہیں ممیز جو بعض مراجعہ کہتے ہیں کہ نابالیس لڑکے سے بھی عورت کو ہجاب کرنا ہے اگر وہ ممیز ہو گئے مشتہدین کے فقوے میں اختلاف ہے اس کی تفصیلات کا موقع نہیں تو جب سے میں نے ہوش سمالا ہے مرتے دمت نہ کبھی میں نے کسی کی غیبت کی ہے نہ کبھی کسی کی غیبت سنی آسان بات نہیں ہے غیبت کسی کی بھی برائی زباہر پہ نہ آئے اور ہوں گے ایسے لوگ غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت سنی بھی نہیں یہ عمل امام کو اتنا پسند اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سمالا مرتے دمت کبھی کسی نامحرم عورت پہ نگاہ نہیں دا دی یعنی نامحرم پہ نگاہ کا مطلب یہ کہ فرض کیجئے کہ اس نامحرم بغیر ہیجاب کے لئے یعنی نامحرم پہ نگاہیں ایسی حالت میں ہے خود کہتے ہیں کہ میں چالیس سال تک اپنے بھائی کے ساتھ ایک مکام میں رہا بھائی بھی شادی شدہ چالیس سال میں رہا لیکن بھائی کی بھی نہیں چالیس سال ایک گھر میں رہا اور چالیس سال میں ایک بار بھی میں نے اپنی بھاوی پردو میں بھاوی کریں گے گجراتی میں بھی کچھ کہتے ہوں گے تو کبھی چالیس سال میں ایک بار اس پہ نگاہ نہیں دا گھر کے باہر بھی مشکل ہوتا ہے کہاں گھر کے اندر چوتھا ایمام اس کو انتہان یہ دینا پڑا کہ ایک عام مومن سے اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری عورتوں کو ہجاب کرنا ہے اور تمہیں ان کو ہجاب کروانا ابھی ابھی لاس لی میراج کی اپنے حدیث سنی ہوگی اور میراج کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے میراج کے بالکل شروع میں گناہگاروں کا عذاب بھی دیکھا وہ قیامت جنہ جہنم ابھی نہیں لیکن مرنے کے بعد جو عذاب آتا تھوڑا تھوڑا چاریس میں کی مجلس کا موضوع بھی ذہن میں رکھ کے مجلس سنی ہے اور چوتھے امام کے حالات میں اب آپ کہیں گے خوشحالی کے محفل میں یہ چیزیں چوتھے امام کے حالات میں یہ بہت اہنگ ابھی بات بلکل واضح ہونے والی ہے تو گناہگاروں کا عذاب دیکھا رسول اللہ نے بہت مشہور حدیث اس میں سے ایک عذاب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عورتوں کو دیکھا جنہیں خوشحالی میں لوگ یہ باتیں نہیں سنتے غم کے در بھی یہ باتیں نہیں سنتے ہیں میں خوشحالی میں پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ میرے ساتھ سے آج کی میری آخری تقریب اس کے بعد تو سمجھے ایسے ہی اضافہ کر دیا جماعت نے ایسے تھا تین دن کا پروڑام تھا پہلے دو دن میں نے احتیاط کی کہ مومنین پریشان نہ ہو جائے کہ مجلس میں جانا ہے کہ نہیں آنا اب آج تو بروائی نہیں ہے جو نہیں آیا جو آ گیا تو اب اتنا بقت امیس تو ہوگا نہیں کہ وہ سبھی عذاب سے اٹھ کے چلا جائے خلاصہ یہ ہے کہ کچھ گناہدار عورتوں کو دیکھا جن کو چاروں طرف سے حدیث بہت مشہور ہے آگ میں جلائے جا رہا ان کے آگے بھی آگے ہیں ان کے پیچھے بھی آگے ہیں ان کے رائے پر بھی آگ ان کے دائیں بھی آگ ان کے بائیں بھی آگے ہیں اور وہ آگ میں جل رہی ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو یہ عذاب دیکھا تو میں نے پوچھا خدا بندہ یہ عذاب کس لیے کہا یہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو نامیرم سے نہیں چھپاتی یہاں کہ تو ٹھیک اصحابِ رسول نے ایک چھوائی تھی کہا یا رسول اللہ تو پھر مردوں کو آپ نے کیوں دیکھا اس عذاب میں ہجاب تو عورت کا مسئلہ ہے نا مرد کا بھی ایک ہجاب ہوسا یہ ونوے نہیں ہے کل للمومنین و کل للمومنات قرآن میں دونوں کے لئے حکم آیا ہے لیکن جس انداز کا ہجاب اسلام نے عورت کے لئے بتائے وہ مرد کے لئے نہیں اس کے لئے دوسرے مسئلے ان پر عذاب بھئی گناہرار تو عورت ہے نا ہجاب نہیں کر رہی ان پر عذاب کا ان کے گھر کی عورتیں ہجاب نہیں کرتی تھی اور یہ ان کو اپنے بھی محروم یا نہیں آنے المنکر نہیں کرتے ان کی اوپر بھی عذاب آیا ہے اب ہجاب یہ جو ہجاب اسلام میں ہے پورے بارہ اماموں سب سے بڑا امتحان اللہ نے آج دنیا میں تشریف لانے والے چوتھے امام کے لئے ان کو یہ امتحان دینا پڑا اچھا یہ ہجاب جو ہے نا یہ اللہ کے لئے کیا جاتا اور اللہ ہر جگہ ہر جگہ ہے نا اللہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ خالی میفرین میں آئے تو ہجاب کریں اور شاپئن سنٹر میں جائے تو بھیں ہجاب نکلے یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجرس میں آئے تو ہجاب کرے اور جوپ میں جائیں یا کالنگ میں جائیں یا اسکول میں جائیں تو ہجاب نہ کریں اور اسی حوالے سے کل جو بات میں نے کہی کہ اگر کہیں پہ ہجاب نہیں کرنے دے رہے اور آپ کو اللہ نے پیسے دیئے تو آپ پروازی بیچے پیسے خلط کر کے ہجاب کا انتظام کرے لیکن یہ بات کو میں دورہ نہیں رہا ہوں وقت نہیں تو ہجاب تو اللہ کے لیے اللہ تو ہر جگہ آپ کے بچے کی برسڈے ہوتی ہے وہاں بھی اللہ وہاں میں ہماری عورتیں اکثر ہجاب نہیں کرتی اور اگر شادی کی کوئی تقریب ہو یا کوئی فنکشن اب کچھ مشکل مشکل لفظ آ رہے ہیں مجھے اس کی گلاتی نہیں آتی اس لیے بس میں پڑھے جا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تب بھی نہیں سمجھ رہے تو آپ کا بھی یہ امتحان تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا تو خلاصہ یہ کہ شادی ہو غم ہو برسڈے پاڑنی ہو چونس خلاب کیونکہ اور یہ جملہ بھی چھو تھا امام کا یہ جملہ جو ہے یہ بھی چھو تھا امام کا بہت پشور روای ہے یہ بھی ایک خاص وجہ سے سنی ہے ایک خاص وجہ سے یہ تو ویسے ہی کچھ اس کا حیث آل سلام یعنی چالیس میں سے تعلق ہے ویسے امام نے فرمایا اور اس میں پہلی دوسری بات کیا تھا یعنی ایک گناہدار مرد چوتھے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا انا رجل ان آسن میں ایک گناہدار گناہ ہوگا لا اسبرو ان علم آسیہ بہت کوشش کرتا ہوں گناہ نہ ہو کیسے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں مجلس پہ داری کا بیان سنیں گے دل میں خیال اہد کریں گے وعدہ کریں گے کل سے داری شیف نہیں کرنا باہر جائیں گے داری شیف ہوتے کتنی عورتیں ہیں کہ مجلس پہ ہجاب کا بیان سنیں گے ہجاب کرنا وقت آتا ہے ہجاب پر نہیں ہوتا ہے ہجاب کتنے مرد ہیں کہ خمس دینے کا ارادہ کرتے جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے نہیں دے پاتے ہیں صحیح خمس بہت ساری باقی کہا کہ لازموروانی الماسی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں گناہ سے روح کس کی حدیث چوتھے امام آج خوشحالی کس کی چوتھے امام مجمع کونسا چوتھے امام کا ماننے والا تو ہر چیز بتا رہی ہے کہ حدیث پڑھ لو پوری نہیں پڑھوں گا وقت نہیں کہا کہ مولا لازموروانی الماسی ہے گناہ ہو جاتا امام نے فرمایا کوئی بات نہیں گناہ ہوتا ہونے تو امام پرمیشن رضا دے رہے رضا گناہ کی رضا البتہ افعال خمسو کا شیعہ پانچ کام تر خمسہ تو آپ کو معلوم ہے گجرات کی والے خمسہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ خمسہ منے پانچ سعودی عرب کی وجہ سے نہیں وہاں میں دکانے ہوتی ہے نا خمسہ ریال خمسہ ریال خمسہ ریال ہر کیس بانج ریال کی ملتی ہے خمسہ ہمارے یہاں مذہب میں بھی اہلِ بیت کی حوالے سے استعمال ہوتا ہے پانچ کام کر اور پہلا اور دوسرا کام امام نے کیا کر پہلا دیکھو گناہ کے یہ بھی شکتی چاہیے خالی نیکی کہیے شکتی نہیں چاہیے گناہ کے یہ بھی شکتی چاہیے نام احرم کو اگر دیکھنا ہے تو ہاں اکمیں شکتی ہو دیکھنے کی اگر کوئی اپنی اندھا آتی وہ کیا دیکھے گا نام احرم اور خیبت کرنے کے لیے زبان کی شکتی جائے دیکھ اپنی اگر بھونگا ہے تو وہ کیا خیبت کرے گا اب مجھے اندھے بھونگے بہرے بھی گجاتی نہیں آتی ہے تو جیسا میں نے کہا آپ خودی اندازے سے سمجھ جائیے میں کیا کہہ رہا ہوں تو شکتی جائیے تو یہ شکتی کس سے ملتی ہے جو کھانا آپ کھاتے جو آپ کے بیٹھ میں جاتا امام نے کہا کہ دیکھ گناہ کرنا ہے نا یعنی اللہ کا خانون توڑنا اللہ کا حکم توڑنا تو اللہ کے دیئے وہے رزق کو استعمال نہ کر پھر جو خانون چاہے اللہ کا توڑ تو مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں تو ہر روزی اللہ کی ہر رزق اللہ کا پھر کیا کہا امام اطلق موضعان لا جراک اللہ ہو پی پھر کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس کے سامنے آدمی گناہ نہیں کرتا ہمارے یہاں اندوستان پاکستان میں ایک چیز تھی شرع نہیں لیکن ایک چیز تھی کہ اگر کسی کو یہ سگر پینا ہے مجلس ختم ہوتے ہیں لوگ ایسے باہر کرب کے جاتے ہیں کہ وہ سگر پینا ہے سپوکنگ تو گھمڑا کے باہر نکلتے ہیں کہ گھنٹا بغیر سگرٹ کے نہیں ادھارا جاتا لیکن کوئی بڑا اکمی باہر آجائے عالم آجائے مرجی آجائے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے سامنے نہیں پیئے پرانی بات کر رہا ایک احترام ہوتا ہے نا امام نے کہا کہ چلو گناہ کرنا اطلق موضع ہے ایسی جگہ جا کے گناہ کرو نا یا نا کرنا اور فی جس میں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو تو آئے عورت اگر تجھے بے ہجاب بننا ہے تو بڑ اجازت ہے لیکن ایسی جگہ جا کے اپنا ہجاب اتارنا جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہو آئے مرض اگر تیرا دل چاہتا ہے تیرے گھر کی عورت بے ہجاب ہو میرے پاس ابھی اس وقت سو سے زیادہ کیس ہیں یعنی جھگڑے سو جو اس وقت پر ہو رہے ہیں کہ بیوی ہجاب کرنا چاہتی ہے شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے ہجاب نہیں کرنے سو سے زیادہ طرح جگڑے انگا میں جو شوہر بیوی کے پرابلمز ہیں تو اب اگر واقعا تمہیں اپنی بیوی کا ہجاب اچھا نہیں لگتا تو ایسی جگہ جارجے اپنی بیوی کو بے ہجاب کر کے لا یا را کرنا ہو بھی اللہ وہاں نہ دیکھ رہا ہو اب آج کل چور ہیں ڈاکو ہیں اس کو پکڑنے کے لئے کیمرے لگائی جاتے ہیں تو جس کو اگر چور نہیں کرنا ہے یہ ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ یہ کیمرہ توڑتا یا ایسے طرف سے آتا جا کیمرہ نہ لگا تو جو اللہ کا کیمرہ ہے جو اللہ نہیں دیکھ رہا ہا چاہیے بات آگے گناہ یہ چوتھا امام کہہ رہا تو ہجاب مسجد میں ہے امام بارے میں ہے محفر میں ہے گربلا میں ہے مکہ میں ہے مدینے میں ہے برثلے پاکی میں ہے شاگی میں ہے شاپنگ میں ہے اسکول میں ہے یونیورسٹری میں ہے جہاں بھی ہم جائیں اگر نام ہے چوتھے امام کا اللہ نے یہ امتحان لیا ہم لوگ چوتھے امام کی ولادت کو یومِ حجاب یا یومِ حیاء کے نام سے مناتے ہیں اب حیاء کا تو ترجمہ مجھے نہیں آ رہا لیکن میرا اندازہ ہے گجراتی میں بھی حیاء کا لفظ آتا ہوگا یومِ حجاب اللہ چوتھے امام کا یہ امتحان لیا جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آقا عباس کی غیر ہے لیکن اللہ نے امتحان لیا نہیں اس سے پہلے عباس مالے گا کہ کسی بی بی کی چاگر چھیلی گا چوتھا عباس لیکن یہ تو بیچ میں ایک بات سے بات نکل گیا اور یہ بات بھی کیوں نہیں کی خیمہ جل رہا خیمہ جل رہا آئے شاپنگ گھلی آپ اتنا سنتے ہیں کہ مجھے روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھ بھی نہیں رہا ساری بی بیوں میں شہزادی سے کیا تھا شہزادی بتائیے ہمیں کیا کرنا مر گیا ہے یا آپ محل جا سکتے ہیں یعنی اہلِ بیت کے گھرانے کی یہ خوادی جن میں سے ایک خاتون ماں ہے اس شہزاد ہے کاسم جی جس کی خوشانی آپ پر سو کریں اور ایک خاتون ماں ہے اس علی اکبر کی اگر امی لیلہ والی روایت صحیح جو اس اکبر کی ماں ہیں جو ایلیونٹ اور شہزادی کو جس کی آپ خوشانی منائیں اور ایک خاتون ہے جنہوں نے چوتھے امام کو بجمنے میں پالا چوتھے امام کی مات کا تو انتخال ہو گیا اور یہ ساری عورتیں کہہ رہی ہیں کہ حجاب اتنا اہم ہے کہ اگر اسلام اور عزا دے تو ہم مر جائیں اپنا ہجاب بچانے کے جنہوں نے بہت ہو گئی بات ہجاب آج ایسا کہ آپ کی دل میں بھی ہوگا کہ یہ تو ہر مولانا آکے یہاں پڑھ کے جاتا اس کے لیے بیس منٹ کیوں ہمارے صاحب چیئے چوتھے امام کیا وجہ سے صرف یاد بہانی کرائی لیکن جو اصل بات ہی وہ یہ تھی کہ زینب اے خبران کسی چھوٹی خاتون کا نام نہیں ہے انتی آلے مطل غیر و مولنما وفہی مطل غیر و مفہما بہت ان بھی زینب کا بہت زیادہ ان سے پوچھا گیا ساری بی بیوں انہوں نے کیا کہا اب میرا بیٹا سجاد امام زمانہ ہے امام وقت ہے پہلے اس سے کچھوں جی اس کے بعد تمہیں جواب دی آج میں نے آپ کے یہاں کا مدرسہ دیکھا ویٹنس دیو سٹرڈے کو ہوتا ہے تو سٹرڈے تو میں جا رہا ہوں ویٹنس دیو تھا وہ خوشی ہوئی لیکن جو مدرسے کے اندر تیسری تھرڈ یا فور تیر یا چار کلاس کا بچہ مسئلہ جان تھا کہ اگر جان خطرے میں ہو تو ہجاب معاف ہے بلکہ حرام ہو جاتا ہے ہجاب یہ لفظ بھی یاد رکھی حرام ہو جاتا ہے ہجاب وہ زینب کبرا کو نہیں معلوم تھا معلوم تھا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں حرامی کا دل کہے گا پھر زینب مسئلہ معلوم ہے اور آگ لگی بھی ہے اور پھر زینب نے کہا کہ میں سجاد سے پوچھوں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں سجاد میں آکھیں کھولی کہاں کفی اممہ آگئی کنہ بس سہرہ اب آپ لوگ جنگل میں چلیں چوتھے امام کی امامت کس جملے سے شروع ہوئی امام بننے کے بعد پہلا جملہ جو امام کی زبان پہ آیا دیکھیں آج کل دنیا میں یہ ہے کسی ملک میں نیا پرموک آتا کسی ملک میں نیا کوئی پرائمینسٹر آتا کسی ملک میں نیا کوئی بادشاہ آتا تو وہ جو اپنی پہلی سپیچ کرتا ہے پہلی تقریر وہ بہت اہم ہوتی اب مجھے نہیں پیزا تقریر کا لگ مشکل ہو گیا شاید گجھاتی میں لیکن وہ اس میں اپنی پوری پالیسی بتاتا ہے پہلی سپیچ پرموک کی ہو کہ بادشاہ کی ہو کہ امریکن پریسیڈنٹ کی ہو بہت اہم ہوتی امام بننے کے بعد چوتھے امام کی سب سے پہلی سپیچ کیا سب سے پہلا جملہ کیا ایک مسئلہ شرعی کا بیان واجب و حرام کا بیان چوتھے امام بتا رہا ہے کہ یہ واجب و حرام جس کو ہم علم فقا بھی کہتے ہیں علم شریعت بھی کہتے ہیں علم احکام بھی کہتے ہیں یہ بہت اہم علم ہے حلال و حرام کی نولیج اور علم بہت ضروری علم ہے آگ کے بیچ میں بھی جلتے خیمے میں بھی چوتھے امام کو کہنا چاہیے تھا تو بھی ہماری کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت رہے آگ لگ چکی ہے باہت جاری جائی ہے نہیں زینب نے مسئلہ پوچھا اور چوتھے امام نے اسی شان سے جواب دیا اور بتایا کہ تمہارا فورت امام اور سخت معصوب وہ ہے چوتھا امام اور چھتا معصوب جس کی امامت مسئلے کے بیان سے شروع ہو کر حلال و حرام کے علم کی اہمیت کو بتا رہی اور اب آپ یاد کیجئے بہت ہی کہ زمانے کا امام فرماتے ہیں کہ میری فور میں میرے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو حلال و حرام کا علم رہتے ہیں باقی باتیں کل یعنی یہ وارا جملہ آگے کل پڑھے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ وہی بات ہو گئی نا چوتھا امام زین و رابدین ہے مگر ایسی عبادت نہیں کروانا چاہتا کہ آپ کی کٹی بھی جیب سے عبادت جا کے زائے ہو رہی یہ حلال و حرام کا علم ہے یہ واجب کا علم ہے جو آپ کی عبادتوں کو بچاتا جو بتاتا ہے کہ کب نماز پڑھنا واجب ہے کب نماز پڑھنا حرام ہے کبھی نماز بھی تو حرام ہو جاتی ہے نا کب روضہ رکھنا واجب ہے کب روضہ رکھنا حرام ہے عبادت آپ کی بچتی ہے محفوظ ہوتی ہے اس علم کے ذریعے سے تو چوتھا امام زین و لال دین بن کر چوتھا امام سید و ساجدین بن کر وہ طریقہ بتا رہا جس سے آپ اپنی عبادتوں کے سواب کو بچا کر دنیا کب اور آخر اپنا فائدہ حاصل کریں امامت یہاں سے شروع ہوئی اور اس میں چھوٹی سواب نیچ میں آگئی وہ میں عمومت جناب زینب کی خوشائری کی محفیلی میں پڑھتا ہوں لیکن جب اتنی بات ہے تو ایک منٹ کی بات اور سن لیے اور گوئیے کہ زینب ایک کمرہ تو کیا یہ مسئلہ نہیں مردو زینب بھی بتا سکتی لیکن زینب بھی یہ پیغام دے رہی شریعت کے مسئلے کو کہاں سے لینا ہے صحیح طریقہ کیا ہے اب زینب کا علم تو بہت سے زیادہ لیکن ہم میں سے آرے کو بھی کچھ کچھ مسئلے معلوم ہیں نا ہمارے یہاں اردو میں ایک کہاوت ہے کہ نی ملہ خطرہ ایمان یہ جو تمہارے پاس علم ہے کہاں نہیں ہے تمہیں صحیح جگہ سے علم لینا ہے جب امام ہو تو امام ہے محصوم جب حیبت ہے امام ہو تو مرجع وقت جس کو ہم تقلید کہہ دیں چوتھے امام کے امامہ شروع ہو رہی علم حلال و حرام کی اہمیت اور تقلید کے نظام سے کہ تمہارے پاس جو تمہارے باق اور ماں نے جو تمہیں معلومات لدی ہیں علم دیا اسے کافی نہ سمجھو اب آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جو میرے ساتھ اتفاق کریں گے انہوں نے آغای موسیل عقیم کی بھی تقلید کی اور انہوں نے آغای خوئی کی بھی تقلید کی اور اس کے بعد وہ آغای سیسٹانی کی بھی تقلید ہے اور کچھ لوگوں نے بھیت میں آغای گل پائنگانی کی بھی تقلید کی تو ہر مرجع کے دمانے بھی جو پرانے مرجع ایک کی باتیں وہ نہیں ہوگی اس مرجع کے حساب سے آپ کو چلنا یہ ہماری خواب کا بہت بڑا مسئلہ لیکن اب یہ چوتھا امام آج کل ہمارے یہ آئیت چیز بہت مشہور اور وہ یہ ہے کہ ہم جاپری کہلاتے ہیں کیوں چھٹے امام نے علم دین اور شیعت کو بہت پھیلائے یاد رکھئے کہ کربلا سے واپس آ کر پہلا مدرسہ چوتھے امام نے مدینے میں قائم کیا وہی پانچوے امام نے آگے بڑھایا وہی چھٹے امام نے چھٹے امام نے نیا مدرسہ نہیں بنایا نیا مدرسہ چوتھے امام نے بنایا آج جو ہم دنیا میں جاپری کہلاتے ہیں وہ چوتھے امام کی وجہ سکتے ہیں اور چوتھے امام کے حوالے سے ایک چھوٹی سباک اس لئے عرض کر دوں کہ فضائل امام کے کچھ واقعات بہت مشہور خوشانی ہے نا ابھی تک تو آپ کو لگی نہیں رہا ہوگا میری تفریر سے کہ کوئی خوشانی ہے یہ وفات اور شہادت کی رہا ہے تو کچھ فضائل بہت مشہور ہیں ان کو ملا کے جملہ کہنا اور وہ یہ کہ ایک فرض کیجئے کہ ایک اکنی جیسے میں میرے والد میرے چچا میرے مامو میرے خالہ میری والدہ بہت ساری یہ رشتے دار ہیں اور ان کا کوئی وارث نہ صرف میں ہوں باپ کا وارث تو بیٹا بنتا ہے نا باپ کا ترکہ ملتا ہے ماں کبھی اب جانگی بھی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ جو طریقہ شریعت کا ہے وہ ساری چیز میرے پاس آگئی اور خالہ مر گئی تو ان کا بھی مکان اور پیسے اور وہ سب میرے پاس آگئی اب یہ سب چار پانچ چھے دس عربی میں کہیں گے میراز ترکہ میرے پاس آگئی اور جب میں مر گئے تو سارا پسارا خود بخود میرے بیٹے کو مل جائے گا حسین کون ہے؟ حسین تمام انبیاء کے وارث السلام علیکہ یا وارث آدم صفق اللہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث عبراہیم خلیل اللہ وارث موسیٰ قلیم اللہ وارث عیسیٰ روح اللہ حسین کے پاس ہر نبی کی میراز آئی زیارت وارثہ میں نام لے کے ہم نے کہا زیارت اربعین میں مختصر کہا کہ خدا تو نے حسین کو تمام انبیاء کی میراز ستا دی جن کے نام زیارت وارثہ میں نہیں آئے ان کی میراز بھی حسین کو ملی ان کا کرتا بھی حسین کو ملا یہ میراز مال کی میراز ہے علم کی میراز ہے مشن کی میراز ہے وہ بہت سوڑ دی جو وقت کہا لیکن ست کی میراز نام لے لے کے بھی آیا آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ہمارے رسول اور زیارت کی اربعین میں سارے انبیاء کو ملا دیا آقیدہو مباریس الانبیاء اللہ تو نے حسین کو ہر نبی کی میراز دی حسین دنیا سے کہ تو یہ ساری کی ساری میراز جو حسین کو ملی تھی خود بخود حسین کے بیگر سجاد کو ملے ایک ہی بیگرہ تو حسین کا زندہ تھا اب یہ جو جملہ آئے نا اب چوتھے امام کی زندگی کے الگ الگ واقعات جو واقعات کو معلوم میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ری دنیا کے مومنین جاتے لیکن زیادہ اس جملے پر غور کیجئے ہر نبی کی میراز یہ واقعاتی چوتھے امام کا ہے نا کہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی گھر والے خبرہ کے بھاگے بھاگے تو نہیں یعنی گھر سے نکلے آگ بچھائی چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی اور جب آگ بچھ گئی اور لوگ لوگ سے مصلاب عام لوگ نہیں گھر والے قریب آئے کب اولا ایسی آگ لگی آگ نماز میں تھے آپ کو پتہ بھی چڑھا کہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چڑھا مولا یہ نماز آگ لگی اور آپ کو پتہ نہ چاہتا امام یہ دو جملے ہیں پہلا جملہ تو بہت مشہوری جہنم کی آگ در کی وجہ سے دنیا کی آگ میرے ذل سے نکلے لیکن پھر وہ جملہ بھی ہے جو اگلے واقعے میں آگر میں نماز چھوڑ کے آگ کی وجہ سے چلا جاتا تو آگ سے مجھے بچاتا کون میں نے اللہ کی نماز پڑھی اللہ نے مجھے آگ سے بچائے ایک واقعہ سنا چوتھا امام نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایسے مومن ہیں کہ وہ نماز کے میک میں دھکان کا سارا ہی ساتھ کتاب دیتا آج کتنا روکڑ آیا آج کتنا گیا کس کا لیت کس کا دیل ہو سکتا ہے کہ شرر یہ خالد بھی نہ ہو چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بیٹا یعنی ہمارا پانچویں امام کوئے میں گر گئے کوئے میں گر گئے بہرار پانچویں امام کی ماں بہت عظیم خاتون ہے امام حسن کی بیٹی ہے وہ امامت کی نسل سے ہیں فاطمہ کی پوتی ہیں مگر ماں ہے نا ماں تو بے چین ہو جاتی ابھی آپ نے ماہ رجب میں عمل ام دعوت کیا اور سارے اس کی فضیلت سوڑ اور یاد کرتی رہی کہ ہائے میرا لال ہائے میرا بیٹا پانی میں گر گیا امام نے نماز خطر اٹھے اور پوچھا تم کیوں رو رہی ہو مولا میرا بیٹا پانی میں گر گیا امام نے ہاتھ بڑھایا چوتھا امام جو خوش آری کی آج میں پہی ہاتھ بڑھایا اور دیکھا کہ اس پانی پہ ہمارے پانچمے امام بہت ہی آرام کے ساتھ بیٹے میں کھیل رہے ہیں امام نے پانچمے کو اٹھایا اس کی ماں کے حوالے کیا اپنی بیوی اور کہا کہ اگر اللہ کی نماز کو جھوڑ دیتا تو میرے بیٹے کو کون بچاتا اب یہ نماز کے فائدے بھی ذہن میں رکھئے گا مسیبتوں سے بچانے والی پریشانیوں کا اعلاج بیماریوں کا لیکن وہی بات کے آپ کہیں گے یہ تو ہر آلے پڑھ کے جاتا دیکھیں یہ واقعہ دو واقعہ سنیں آپ تیسرا واقعہ ہبابا کا ہبابا کا واقعہ ہبابا بہت مشہور عورت ہے ہمارے یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے مولا علی کے خلافت نے شیعہ قبول کی اور جوان تھے یعنی رسول اللہ کے بات پیدا ہوئی اور پھر مولا علی سے کہا کہ مولا آپ مجھے کوئی نشانی دے دیجئے کہ میں آپ کی شیعہ تو مولا علی نے پتھر کے اوپر اپنی مہر لگائی اور کہاں میرے بات جو سچا امام ہوگا وہ اس پتھر پر مہر لگائے گا مولا علی سے لے کے آٹھویں امام تک آٹھ اماموں کی انہوں نے زیارت کی اور ہر امام سے پتھر پر مہر لگوا ہے اسی پتھر آٹھ امام لیکن جب چوتھر امام کا زمانہ آیا اس وقت تک یہ بہت بوڑی ہو چکی اور یہ امام کے پاس کہیں کہ مولا میں نے آپ کے دادا سے مہر لی آپ کے چچا سے مہر لی آپ کے بابا سے مہر لی آپ بھی اس پتھر پر مہر لگائیے لیکن جب گئی ہے کہنے تو امام نماز میں سے تو امام کی نماز تو ایسی ہوتی یہ بیٹا فانی میں گل جائے تو پتا نہ جارے گھر میں آنگ لگ جائے تو پتا نہ جارے یہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گھب رہا بہت پریشان آخر ذرا موقع میں تڑک کے آگے پڑھی اور کہا مولا میں بہت بڑھی ہو چکی کسی رمحے بھی مجھے موت آ سکتی مولا آری سے لے کے چوتھے امام جن کی آج خوشحالی ہے چوتھے امام کی زندگی آخری مولا بس یہ مجھے نشانی دے دی امام نے کہا نشانی بات میں دو تو پریشان کی ہو گئی اپنی زندگی کے بارے یہ ایک بار اشارہ کیا اب آبا بھوڑھا پہ سے دو بارہ چوانی میں جلی گئی جوان ہو گئی بلکل وہی عمر جو مولا حضیر کی زمانے میں تھی چار اور امام کا زمانہ دے گا اب آبا با اب بتا یہ وہی حبابہ ہیں جن کے نام سے کچھ مومنین بہت زیادہ دھمراتے ہیں کیونکہ انہوں نے مولا سے سونا تھا کہ جو داڑی کو منواتا ہے وہ ہمارا شیعہ رہنگی ہے خوشحالی ہے یہ واقعہ وہ واقعہ یہ چار پاس واقعات بتا کے اپنے اس جملے کی دلیل آ رہا وہ واقعہ کہ ایک زائر زیارت کرنے والے آج ہم روزے کی زیارت کو جاتے ہیں امام کے زمانے میں لوگ امام کی زیارت کرتے ہیں ہر سال امام کی زیارت کو آتا بہت مشکل نام برخ ایک شہر ہے روشیان اسٹیک میں برخ نام چھوڑ دی کے شہر تھا وہ ہر سال زیارت کو آتا جب آپ کی زیارت ہے اس کی بی بی یہی تو کہتی ہے نا کیوں تھا امام سے مل کی آگئے تمہارے امام ہیں کچھ نہیں دیا انہوں نے تو کھا کیا ہے نہیں باست میں امام سے کچھ لینے جاتا بھی نہیں لیکن کہ وہ کیسے امام اب اس سال کو گیا تو باقیہ بہت مشہور ہے ٹائم بھی بہت کم ہے ہر خوشاری میں آپ کے واقعہ سنتے تو امام نے خود اس آدمی سے آکے کہ میں تمہارے ہاتھ دھولاؤں گا اور ہاتھ دھولا رہے ہیں تو یہ پانی پہلے موتی بنا گجراتی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم بہت پنتی پنتی پتھ کہا تیری بیوی نے شکایت کیجئے اس کو لے جا کے دے دے اب جب گیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ تُو نے کیا خضب کیا تجھے نہیں پتا کہ امام کون ہے تو اپنی گھر میں زہد کے امام کی شکایت کر رہی امام بہا بیٹھے بیٹھے شکریہ اور یہ تُبھے توپا بھی گوایا کام اسے غلطی ہوگئی میں اب اگلے سال تیرے ساتھ جاؤں گی اور امام سے واقعہ اتنا مشہور ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کہ آپ جانتے ہیں آئی مدینے پہنچ کے یہ لو ہوتن میں اترے جو زمانے کا مسافر خانہ اور وہ امام کے خدمت میں جایا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں اور تیری زیارت کی اجازت دے جاؤں اور یہ گیا اور امام نے اجازت دی یہ واپس آئے ایک بار اس نے دیکھا میری بیوی مر چکی پوٹل میں میری بیوی مری روتا آگیا مولا میری بیوی آگی زیارت کے لیے آئی تھی غلطی مار کرانے آئی تھی تو مر گئی امام نے گا جا کے دے گئی اب واپس آیا تو بیوی زندہ ہو چکی انہیں اسے لے کے جلا امام کی خدمت میں آیا یہ مومنہ زندگی میں پہلی بار امام کی زیارت کر رہی ملک موت میری روح دے جا رہا تھا کہ ایک بار میرے کمرے میں آئے اور ملک موت سے کہا کہ یہ میری چانے وانی میری زیارت کے لیے آئی بغیر زیارت کیسے موت نہیں آسر تیس کی روح کو واپس بلٹا دے ملک موت روح کو دوبارہ میرے جسم میں داخل کیا یہ تو وہ جن کا حکم ملک موت بھی مانتا جن کا حکم ملک موت آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات یہاں پہ پہلے کہہ دوں اور وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیعت کا گھرانہ ملک موت اللہ کے حکم سے آتا ہے ان کا حکم کس طرح مانتا ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے فاطمہ کے دروازے پہ آیا رسول اللہ کی روح خفض کر نے فاطمہ نے اجازت نہیں دی تو ملک الموت آگے نہیں بڑھا جب تک کہ فاطمہ کا حکم نہیں ہوگا میں آگے نہیں بڑھوں گا سجاد فاطمہ ہی جب بیٹا ہے سجاد نے کا روح واپس کر دی ملک الموت نے روح واپس کر دی اب یہ واقعات تو اور بھی ہیں خناص حسین وارث آدم ہیں حسین وارث نوح حسین وارث ابراہیم موسیٰ 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 امبیاء حسین کے پاس اور سجاد کون ہے ساری چیزیں میراظ میں ملی ابراہیم پانی میں راستہ بنا کوئے میں بیٹا گرا سجاد کا موجیدہ دیکھیں موسیٰ کیا یاد نہیں آرہے یوسیٰ نے زنیخہ کی جوانی کو واپس پلٹایا سجاد نے اکھابا کو گھرہ کے سے جوان کیا عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا سجاد نے ملک موت سے کہا چھوڑ ہمارا وہ امام برا جس نے کربلا کا حمد ضرور کیا لیکن ساتھ میں اس طرح سے اپنے شام نکھائی اور اسلام کی شام بڑھائی تو خدا بندہ کچھ باتیں رہ گئیں یا وقال آئیں گی آج بلکل واقع خدا بندہ تجھے اس امام محصول کا واسقہ جو عبراہیم کا موجزہ بھی دکھاتا ہے اور موسیٰ جو عیسیٰ کا موجزہ بھی دکھاتا ہے اور یوسف جو جو جمان انبیاء کی بیراز کا جانشی جو پیغمبر کا بیٹا ہے جو حسین کی ازاداری کا محافظ ہے خدا ونجا جو موسیلی یا مومنات آج کی اس خوشانی کے محفل میں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ان کی اولادوں پر اپنے خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما خدا بندہ جو حاجت مند ہیں اس خوشانی کے مجلس میں ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما خدا بندہ ہمارے تمام مرہومین خصوصا جن مرہومہ کے چاریس وے کی مجلس ہے اس بلخی کی بیوی کا واسطہ جس کو امام ملک موت کو حکم دے جس کو موت کے منظر سے آزاد کیا ہمارے تمام مرہومین کو چوتھے امام کے وسیلے سے موت کے بات کی تمام مشکلات سے دور فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ کامل آدھا فرما دنیا بھر کے مظلوم شیعہ نے حیدر کررار کی جان مار عزت ناروز کے حبادت فرما اور چوتھے امام کا مشن مکمل کرنے کے اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں پاہ دی یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ چوتھے امام کا مشن امام زمانہ پورا کریں بہت اہم کل کی آدھے گھنٹے کی مدرس میں اسی کی تفصیل آئے گی تو بہرحال آپ کی خوشانی کی محمد کا بیان مکمل ہوا ایک مرتبہ آپ باواز برند بھیج دیں محمد و آل محمد محمد